اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا ماہا لیکچر ایک ٹو پارٹ سیکونس کا دوسرا لیکچر ہے یہ سیکونس جو ہے دیٹا کے بارے میں ہے اس کے سیکونس کے پہلے لیکچر میں ہم نے دیٹا منجمنٹ کی بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ دیٹا انٹینسیف کمپیوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کون کون سی پرابلمز ہوتی ہیں جن کے سلوشن آپ کو لانے پڑتے ہیں اس کے راوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فلیٹ فائلز میں جب دیٹا سٹور کیا جاتا ہے اور ٹیبلز میں جب دیٹا سٹور کیا جاتا ہے تو کیا فرق کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیبل سٹوریج is better than فلیٹ فائل سٹوریج دیٹا منجمنٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا دیٹا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن when you're dealing with significant amount of data millions of data items اور trillions of data items پھر بعض ایسی پروبلمز آتی ہیں کہ جس کو seriously اگر آپ ٹیکل نہ کریں تو آپ کا سسٹم صریح طریقے سے کام نہیں کرے گا کئی ایشوز ہم نے ڈسکس کیے تھے دیٹا منجمنٹ کے جس میں ایک تو تھا دیٹا انٹری کا کہ جب دیٹا انٹر کیا جائے کسی سسٹم میں تو اس کی ایکرسی کا خیال رکھنا وہ ایک دیٹا منجر کا کام ہوتا ہے اسی طرح نہ صرف دیٹا انٹر کیا جاتا ہے اسے اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے کئی چیزیں چینج ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ڈیٹا کو چینج کرنا پڑتا ہے تو ہمارا کام یہ بھی ہے کہ یہ چینجز جو ہوں یہ accurately ہوں security is another issue ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سسٹم میں اگر ہم سیکیورٹی کا خیال نہ کریں تو بہت ساری problems ہو سکتی ہیں unauthorized لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں especially اگر وہ sensitive ڈیٹا کو دیکھ لیں تو اس سے پورے گا پورا بزنس جو آپ کا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے so you have to account for that آپ کو actively ایسے steps لینے پڑتے ہیں جن کی مدد سے unauthorized accesses جو ہیں وہ minimize ہو سکیں ہم نے data security میں دیکھا تھا کہ اس کو ڈیٹا کو secure کرنے کے بہت سارے mechanism available ہیں so what you try to do is you try to use a combination of them آپ encryption use کرتے ہیں آپ private networks اپنے بناتے ہیں آپ firewalls use کرتے ہیں آپ intrusion detectors use کرتے ہیں اور virus detectors بھی آپ use کرتے ہیں data integrity is yet another issue جس میں آپ data کی correctness کا اس کی consistency کا خیال رکھتے ہیں کہ data میں errors نہ ہو اور مختلف data items جو ہیں وہ آپ اس میں conflict نہ کریں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ data کی integrity متاثر ہوتی ہے کئی چیزوں سے typing errors کی وجہ سے transmission errors کی وجہ سے hardware میں problem ہو سکتی ہے program جو ہم use کر رہے ہیں جیسے ہم data کو manipulate کر رہے ہیں اس میں bugs ہو سکتے ہیں viruses آ سکتے ہیں اور catastrophic events ہو سکتے ہیں آگ لگ سکتی ہے چلاب آ سکتا ہے so as a data manager you have to take care of all those issues جہاں تک integrity کو ensure کرنے کے تعلق ہے ہم نے دیکھا تھا کہ type integrity کو ensure کرنے کے طریقے ہیں limit integrity بھی ایک طریقہ ہے referential integrity ہے physical integrity بھی آپ maintain کر سکتے ہیں کیسے system کی اور اس کی مختلف techniques اور مختلف strategies ہیں data accessibility کا بھی بڑا issue ہے یعنی آپ data اس طرح store کریں کہ وہ organized fashion میں ہو اس طرح organize کیا جائے کہ اس سے جب آپ نے کوئی چیز extract کرنی ہو کس چیز کسی item کے لیے search کرنا اس data پہ تو آپ کا time زیادہ نہ لگے اس کے علاوہ data accessibility میں آپ کو جو concurrent queries ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایک data item ہوتا ہے اس کو دو لوگ بے اق وقت use کرنا چاہتے ہیں تو اس situation کو کس طرح tackle کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سارے issues جو ہم نے بھی آپ کو بتائے ان میں سے زیادہ تر کو آپ handle کر سکتے ہیں by using a proper database management system database management systems کیا ہوتے ہیں یہ software packages ہوتے ہیں جن کے ذریعے databases سے user جو ہے بات کرتا ہے یہ user ہے یہ database management system ہے اور یہ database ہے تو اگر user نے database سے کوئی بھی بات کرنی ہے it will be through the database management system یہ آپ کو facilities دیتا ہے یہ آپ کو ایسے tools فرام کرتا ہے اس کے ذریعے آپ data add کر سکتے ہیں data delete کر سکتے ہیں data modify کر سکتے ہیں اور data پہ searches کر سکتے ہیں اس کے لئے data سے reports generate کر سکتے ہیں تو یہ database management system جو ہے یہ کام کرتا ہے database پہ database کیا ہوتا ہے database is a collection of data an organized collection of data اور وہ اس کو اس طرح organize کیا جاتا ہے یہ سوچ کی organize کیا جاتا ہے کہ اس میں سے چیزیں تلاش کرنا آسان ہو اگر میرے پیسے ایک بڑا سا database ہے اس میں سے میں چھوٹی سی چیز تلاش کر رہا ہوں میں نے چاہتا ہے کہ تلاش کرنے مجھے گھنٹوں لگے آسان ہو میں چاہتا ہے آسان ہو میں چاہتا ہے آسان ہو اس کا اس طرح کرتے ہیں data store اس طرح کرتے ہیں databases میں کہ instant access ہمیں مل سکے یہ جو database management systems اور اس کے علاوہ databases ہیں یہ پورا data کا system ہے یہ optimized ہوتے ہیں for the operating system جس پہ کام کر رہے ہیں ان کو optimize اس نظریے سے کیا جاتا ہے کہ file access جو پڑی تیزی سے ہو یعنی آپ جو data تلاش کر رہے ہیں اس کو سیکھ کرنا اس کو ایکسٹرائٹ کرنا بہت تیزی سے ہو databases میں کیسی سٹور کی جاتی ہیں آج کے modern databases میں numbers بھی store کر سکتے ہیں boolean numbers بھی store کر سکتے ہیں text store کر سکتے ہیں اور multimedia بھی data جو ہے جو digital form available ہے اس کو آپ کسی بھی database میں آسانی سے آج کل store کر سکتے ہیں پرائے زمانے میں جب modern databases نہیں تھے تو flat file databases ہوا کرتے تھے ایک بڑی سی text file ہوتی تھی اس میں سارے کا data آپ لاکر رکھ دیتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کے بعض items بعض related items جو ہیں وہ آپ ایک record میں رکھتے تھے ایک record جو ہے it's a group of related items record لکھ کے اس کے بعد آپ ایک symbol لکھ دیتے تھے جنہا record ختم ہو گیا اور اس کے بعد نیا record شروع کر دیتے تھے وہ ایک popular symbol جو تھا ایک vertical bar ہوا ریکوڈ میں کیا ہوتا اس میں جیسے میں نے کہا کہ related items ہوتے جنہا fields کہتے ایک field میں ہم ایک distinct data value ڈالتے کوئی number یا text یا کچھ بھی تو کئی field ملا کے ایک record بنتا ہے اور بہت سائے record ملا کے ایک flat file بنتی ہے flat file میں problems ہیں flat file میں problem یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی چیز flat file میں تلاش کرنا چاہے امن آپ کو ساری کی ساری flat file scan کرنی پڑتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر item اس کے اندر پڑھنا پڑھتا پھر جا کے search ختم ہوتی ہے اس کی وحی flat file میں فیلڈ جو ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے it's very time consuming لیکن پھر بھی flat files are good enough for small applications آپ کے پاس 20 25 30 کے کا data ہے ٹھیک ہے flat file سے کام چل جائے گا اس کے بعد ہم نے flat file کے بعد ایک alternate page کیا ہم نے کہا کہ جنا flat file کی فارم میں چیزوں کو store کریں آپ tables کی صورت میں کریں tables کیا ہوتے ہیں tables you know columns rows یہ جو column ہے اس میں جتنا بھی data ہوگا وہ تقریبا ایک جیسے ہی ہوگا اس کی کم کم type ایک جیسے ہوگی یعنی سارے کے سارے یا یا numbers ہوں گے یا text ہوگی یا dates ہوں گی کچھ بھی تو columns میں ایک جیسے data ہوتا ہے اور rows میں کیا ہوتا ہے rows میں interrelated data items ہوتے ہیں for example اگر view کا database ہے تو ایک student کے بارے جتنی information ہے وہ row میں ہوگی وہ row جو ہے it is similar to a record جو ابھی ہم نے بات کی تھی flat بات table کے بارے میں یہ ہے کہ you can do sorts آپ یہ والا پورا column جو ہے اس کو سورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ جنب فلانے author نے کتنی books لکھی ہیں تو آپ author والے column پر سورٹ کر دیں تو اس author نے جتنی books لکھی ہوں گی وہ اکٹھی ہو جائیں ان کو کاؤنٹ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے یہ بھی کہ 10 cheapest books کونسی ہے تو آپ پرائیس پر کر دیں اوپر والی 10 books ہوں گی they will be the 10 cheapest books اس طرح 10 most expensive books ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور interesting بات جو tables کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں نئے columns ایڈ کرنا سٹریٹ فورڈ نئے column کیا ہوتے ہیں انہیں نئے column سے مراد ہے کہ آپ ہر record میں ایک field ایڈ کر رہے ہیں بڑی آسانی سے tables میں ایک نئے column ایڈ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے flat files میں it is more difficult it is more complex it is more time consuming تو جنا ہمارا conclusion کیا ہے ہمارا conclusion پہشی دفعہ یہی تھا کہ جو tableau storage ہے یہ flat file storage سے بہتر ہے تو آج ہم اسی theme پہ اپنی discussion continue کریں گے آج ہم tableau storage کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے relational databases کی اور آخر میں ہم ایک relational database آپ implement کر دکھائیں گے آج کا lecture یعنی sequentially پہشنی lecture ہے اس سے related ہے لیکن آج کا lecture ہمارا productivity software کا آخر lecture بھی ہے چوتھا اور آخر lecture تو آج کے lecture میں آخری productivity software کا package ہے اس کا تذکرہ کریں گے یعنی آج ہم آپ کو ایک desktop database software package پہلے لیکچر کی طرف ریفر کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے tabular approach کی بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب table میں چیزیں store کی تھی تو ہم بہت مزا آیا تھا we really liked it تو آج میں چاہوں گا کہ وہ چیز آپ کو ایک اور table پہ کر کے لیکن اس سے پہلے وہی جو پرانا table تھا اس کو revisit کر لیتے ہیں یہ table جو ہے یہ بھولی books کا inventory table ہے اس میں سارے books کا record دیا ہوا ہے کہ کون سی books ہیں ان کے authors کیا ہیں پبلشر کون ہیں پرائس کیا ہیں اور وہ کون سی کتابیں کب ان کو ship کی گئی تھی اور کس طریقے سے کی گئی تھی یعنی air کے ذریعے ship کی گئی تھی یا surface mail کے ذریعے ship کی گئی تھی تو یہ دو table ہیں ان دونوں tables کے بارے میں ایک interesting چیز جو ہے وہ یہ دونوں related ہیں ان میں تعلق ہے وہ کیا تعلق ہے دونوں میں یہ دونوں table جو share a column اگر آپ سوچیں تو پہلے table میں بھی اور دوسرے table میں بھی ایک column جو common تھا title کا column جو تھا وہ دونوں میں پائے جاتا ہے یعنی یہ دونوں کے دونوں table جو تھے اس میں title کا field موجود ہے اس ان میں آپس میں کچھ relationship ہے اور اس relationship کو exploit کر سکتے کیونکہ ہم کریں گے کہ ہم ایک program لکھیں گے تو وہ یہ جو matching column ہے اس کو exploit کرے گا اس کے مدد سے دونوں tables کو relate کرے گا اور ہمارے لئے کچھ interesting information create کرے گا تو یہ جو ایک field دونوں tables میں مشترک ہے اس کی ویسے یہ دونوں related ہیں اس کی مدد سے ہم ان دونوں tables پہ کچھ processing کر سکتے ہیں اور کچھ interesting information حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی دیر میں وہ interesting information حاصل کر دکھاؤ گا لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں یہ جو ابھی آپ کو information میں دکھائی تھی دونوں tables میں ان کی مدد سے کی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھولی books dot com کا best customer کون سا ہے یعنی who has spent the most money on this online bookstore کی آپ بتا سکتے ہیں دیکھئے ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کی فوٹو گرائف memory ہو اور بڑی آسانی سے بتا سکیں کہ آدل علی صاحب تھے he was the best customer وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے 4 records دکھائیں فرض کریں چار کی بجائے ہزار ہزار records ہوتے millions of records ہوتے اور پھر آپ سے پوچھتا جنب بتائی best customer کون سا ہے دیکھت دورہ مشکل ہوتا تو یہ question جو ہے اس کو answer کرنے کا process جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کریں گے کہ ہم inventory table لیں گے اس کے بعد ہم shipment table لیں گے اور اس کے بعد ان دونے tables کی میں ہمیں تیسرا table جو ہے go create کریں گے اس table میں کیا ہوگا اس میں customers کے نام ہوں گے اور اس کے ساتھ prices لکھی ہوں گی ان کتابوں کی جو انہوں نے منگ ہوائی ہیں تو again the process is we have two related tables ان دونوں کو ایک طریقے سے join کر کے ایک تیسرا table بنا رہے ہیں اور اس میں وہ information ہے that we are interested in تو جناب یہ دیکھئے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ table ہم ملتا ہے تو ان دونوں table کو ملا کے ان کو combine کر کے میں کچھ information extract کی ہے جو کہ اس table میں لکھی گئی ہے اور اس کو میں میرے خیال میں کسٹمر نیم سے short بھی کر کے دیکھ لیا تو یہاں پہ ان دونوں tables میں جو information تھی ان کو ملا کے کچھ تھوڑی سی نئی information تو نہیں ہے ایک نئی طریقے سے information پریزنٹ کی گئی ہے ان دونوں tables کو ملا کے ہم نے تیسرا table بنایا ہے اس میں سب ثوام customers کے نام ہے اس کے لائوہ جتنے جتنے پیسے دی ہیں ہر کتاب کے لئے وہ بھی لکھے ہیں اب آپ بتائیے کہ میں یہ table آپ دوں اور آپ سے سوال پوچھو کہ جناب best customer کون ہے تو کتنا time آپ لگے گا وہ معلوم کرنے کے لئے میرے خیال میں آپ کو اتنا زیادہ time نہیں لگے گا یہ data جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کی مدد سے سوال میں نے آپ سے پوچھا اس کو آنسر کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو آسانی پیدا ہوئی ہے یہ صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ the two tables that we used they were related تو جب بھی آپ کے پاس ایسا database ہو جس میں دو یا دو سے زیاد tables ہو اور وہ related ہو اس کو ہم کہتے ہیں relational database a database consisting of two or more tables which are related ضرور ہی نہیں کہ جتنے tables ہیں وہ حس لیکن ہر table کسی دوسرے سے related ضرور ہونا چاہیئے تب جا کے ہم کہتے کہ یہ collection of tables ہے it's a relational database یہ typical جو relational database ہوتے ہیں جو عام industry میں یا business میں use کے جاتے ہیں اس میں دسیوں table بھی ہو سکتے ہیں سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں خاصے complex ہوتے ہیں یہ relational databases لیکن ایک چیز ان سب میں common ہے یہ سب کے سب میں rows ہوتی ہیں columns میں fields لکھے جاتے ہیں اور rows ہوتی ہیں آپ کے records ہوتے ہیں rows میں ایسا data ہوتا ہے جو آپس میں strongly interrelated ہوتا ہے columns میں ایسا data ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک تائپ پہ ہوتا ہے کسی ایک column میں صرف text ہو گی یا صرف dates ہوں گی یا phone numbers ہوں گے ہم کہتے ہیں fields تو یہاں بھی وہی چیز ہے تو table بنتا ہے records records بنتے ہیں fields اور relational database کسے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں table سے لیکن related table سے table 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 relational databases میں اور کچھ نہیں ہوتا سارے کا سارا data جو relational database ہوتا وہ tables میں ہوتا relational database پہ جب بھی آپ کو operation کرتے ہیں یا پھر ان tables پہ کرتے ہیں جو آپ نے table operation کے مدد سے بنائے ہوں تو tables tables and nothing but tables relational database میں اور کہیں کچھ نہیں ہوتا rdbms relational database management systems تو یہ DBMS کی ایک sub category ہے یہ design کی گئی ہے relational databases کو handle کرنے کے لئے اس میں facilities کیا ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ tables بنا سکتے ہیں tables کو populate کر سکتے ہیں ان میں چیزیں ڈال سکتے ہیں tables کو modify کر سکتے ہیں tables کو ریلیٹ نئے 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 بنا سکتے ہیں اور ان نئے ڈیبل پہ مختلف طرح کی کوئریز کر سکتے ہیں ان سے مختلف question پوچھ سکتے ہیں تو یہ facilities کون فراہم کرتا ہے یہ rdbms relational database management system جو ہے یہ فسیلیٹیز فراہم کرتے ہیں بہت ساری اگزمپلز ہیں بہت relational database management system فائل میکر پرو جو ہے وہ بھی اسی category کی ایک اگزمپل ہے لیکن وہ ایکس جتنا پوپلر نہیں ہے اسکویل سرور it is quite پوپلر oracle جو ہے it's one of the biggest players in the database field db2 database جو ibm کا ہے وہ بھی خاصہ مشہور ہے اور اس کے بارے میں اچھی بات شاید یہ ہے کہ ibm کی جتنی بھی hardware ہے چھوٹی سی ہو چھوٹی سی ہو ان سب پہ db2 چل سکتا ہے تو اپنے business اب شروع کرتے ہیں تھوڑی سی hardware کے ساتھ اس کے بعد آپ grow کرتے ہیں تو آپ کو نئی software ایک لحاظ سے نہیں دیکھنی پڑتی وہ DB2 database جو ہے objectivity database اس کا اکثر لوگوں نے نام نہیں سنا لیکن جب آپ نے بہت ہی عظیم database بنانا ہو بہت ہی بڑا database بنانا ہو تو most people they come up with just one name that is objectivity اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا دو databases اور بھی جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک ہے MySQL اور دوسرا ہے Postgres یہ دونے database جو ہیں یہ freeware ہیں you don't have to pay to get access to these databases اور ان لینکس پہ یہ خاصے use کیا جاتے ہیں لینکس پہ جو لوگ لینکس operating system use کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ MySQL اور Postgres جو ہیں یہ خاصے پاپلر ہیں پسی دفعہ ہم نے اور آج بھی تھوڑی سی ہم نے flat file databases کی برائیاں بیان کی تھی بد تعریفی کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ tabular form میں جب ہم data store کرتے ہیں relational databases بناتے ہیں تو وہ برائیاں جو ہوتی ہیں ان میں نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی برائیاں ان میں اپنی weaknesses ہیں کمزوری ہیں تو ان کا ہم ذرا کچھ تذکرہ کر لیں یعنی what is wrong with relational databases بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن ایک کی چیز اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہ کہ آج سکل جتنی بھی software development ہو رہی ہے اس میں سے زیادہ تر وہ object oriented paradigm کے تحت ہو رہی ہے یعنی وہ object oriented methodology use کرتی ہے تو اس میں data جتنا بھی ہوتا ہے وہ object کی فارم میں ہوتا ہے فرض کریں آپ نے ایک program لکھا اس میں بڑا objects کی فارم میں کام ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو کچھ store کرنا ہے کس database میں اور relational databases popular تو اسی میں کرنا پڑے گا ریلیشنل databases اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئے کہ اس میں objects store کیا سکے تو آپ کو کرنا یہ پڑھ ہے کہ یہ جو objects ہیں ان کو اسی فارم میں translate کرنا پڑتا ہے کہ relational database میں وہ آرام سے store ہو سکے اب ظاہر ہے translate کرنے کے لئے program لکھنا پڑے گا اس میں کچھ delay بھی آئے گا کچھ processing بھی کرنی پڑے گی اچھا اب موقع آتا ہے کہ جو data store کیا اس کو دوبارہ دوبارہ پڑتی ہمیں تو ہم اس کو read کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تھا relational database کے لئے حاصل store ہوا اس کو object oriented form میں convert کرنا پڑے گا تاکہ جو ہمارا object oriented program ہے اس میں آسانی سے اس کے ساتھ کام کیا سکے تو پھر translation کرنی پڑے گی اس میں time لگے گا اس میں processing powers آیا ہوگی اور اس کے لئے جو ہم نے code لکھا ہوا ہے وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اس code کو لکھنا اس کو maintain کرنا it requires time تو یہ دو دفعہ delay ہو گیا دو دفعہ ہماری processing powers آیا ہوئی دو دفعہ ہمیں code لکھنا پڑا جو translate in اور translate out کرتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا overall system ہے اس کی cost بڑھ جاتی ہے اس کی efficiency کم ہو جاتی ہے اور آپ کی resources جو ہیں ضرور سے لیکن ہمارے پہ اس پہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان solutions کا تذکرہ کر سکیں لیکن اگر موقع ملے تو web پہ آپ search ضرور کیجئے یہ دو times جو میں بزاتا ہوں ایک object oriented databases اور دوسرے object relational databases اب جناب ہم بات کرتے ہیں classification کی کہ یہ database management systems ہیں کتنی طرح کے مختلف طریقے سے ہوتی ہے اس وقت جو classification میں پیش کروں گا that will be with respect to size جس database پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے ہم classification کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو پرسنل databases یا پھر desktop databases بھی انہیں کہتے ہیں یہ single user دیل کر رہے ہیں you're talking about megabytes میں بھی gigabytes examples کیا ہیں کہ میں نے بہت سارے scientific papers پی پی ایڈی ریسرچ کے لئے اکٹھے کیے تو بجائے اس کے میں اس کو ایک فائل میں بار بھرولتا پھر ہوں جتنے ہی پیپرز تھے ان کے titles پوٹھر کے نام جہاں پہ پہ ہوئے جس جنرل میں پبلش ہوئے جس date کو پبلش ہوئے اور اس کے علاوہ ان کا abstract اور اس کے علاوہ ان کے keywords میں رکھ لئے اس طرح information کو تلاش کرنا میرے لئے آسان ہو جائے گا یعنی میں search کروں گا title پہ اگر search مجھے بتاتی ہے کہ دو تین articles ایسے آپ کے پاس کوئی پچاس قسم کی مٹھائی ہیں روز آپ کے سینکڑوں کے لو مٹھائی بکتی ہے تو آپ کی inventory جو ہے اس کو اگر آپ نے track کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہی personal desktop databases use کر سکتے ہیں اس میں typical example کیا ہے میرے خیال میں لوگ ایسے کام کرنے کے لئے Microsoft Access حبیب بینک کے پاس جو database ہوگا اپنے customers کے account کو maintain کرنے کے لئے وہ شاید اس class میں آتا ہے amazon.com جو ہے یا bolibooks.com جو ہے ان کے database ہوں گے وہ بھی شاید اسی class میں آتے ہوں یہ لوگ کس type packages use کرتے ہیں میرے خیال میں یہ Oracle پہ چل رہے زیادہ نہیں ہے اس کی examples ہیں وہ they are seriously huge databases جہا تک personal databases میں نے اس کے بارے بتایا تھا megabytes gigabytes server based multi user enterprise databases gigabyte to terabytes یعنی amazon.com کے پاس a few terabytes اتنا بڑا database ہوگا لگن ہم بات کرتے ہیں petabytes کی یعنی thousands of terabytes یا پھر exabyte کی which is 1000 petabytes that is seriously huge database that is a very very large database اس میں آپ کو examples دیتا ہوں پہلی تو Stanford University میں 2002 میں ایک project ہے بار بار بلکہ بار اس کا نام ہے اس میں انہوں نے ایک database create کیا ہے اس database میں 500 terabytes کا data موجود 500 terabytes 500 terabytes یہ پتہ کتنے ہوتے ہیں آپ تقریبا ایک billion کتابیں لے لیں ان میں جتنی text ہوگی that's equivalent to 500 terabytes تو ایک database اس میں ایک arab کتابوں کا data موجود ہے 2002 میں that is the largest database around ایک اور database جس میں کام کیا جا رہا ہے switzerland میں cern میں جس میں کام کیا جا رہا ہے lhc کے لیے وہ ایک database بنا رہے ہیں اس میں ان کا خیال ہے کہ 2005 میں one exabyte data items ہوں گے that is 10 to the 18 data items that should happen in the year 2005 یہ دونوں databases جو ہیں interesting چیز یہ ہے کہ ان میں یہ objectivity DB کی جو میں بات کی تھی وہ والا database وہ use کیا جا رہا ہے so when you're talking about seriously huge databases لوگ prefer کرتے ہیں اس particular product کو یعنی objectivity DB کو اب جناب تھوڑی دیر میں ہم نے آپ کو ایک demo کر دکھانا ہے یعنی ہم نے ریلیشنل database آپ کے سامنے create کرنا ہے وہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی terminology ہو جائے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا primary key کے بارے میں کی term جب بھی آپ database بناتے ہیں اس میں کئی primary keys ہوتی ہر table میں کم ایک primary key ضرور ہوتی ہے primary key ہوتی ایک identifier ہوتا ہے ایک unique identifier جس کے ذری کسی بھی table کا کوئی record جو ہے اس کو uniquely identify کیا جا سکے تو primary key کیا ہوتی ہے it's an identifier which uniquely identifies every record of a particular table تو ہر table میں ایک ایسا identifier ضرور ہونا چاہیے ہر record کے لئے یعنی یہ کیا ہوا primary کی یہ ایک لحاظ سے column ہو گیا کسی بھی table کا کہ ہر table میں یہ ایک column ہونا ضروری ہے جب بھی آپ relational databases کی بات کر رہے ہیں you have to have this particular column اسے کہتے ہیں کہ یہ primary key کا column ہے اس میں ایک unique number ہوتا ہے ہر record کے لئے ایک unique number ہوتا ہے ایک مختلف number ہوتا ہے تاکہ کہ آپ differentiate کر سکے مختلف records میں تقریباً اس کا database کی language میں بھی مطلب ہے کوئی اس سے ہم data جو ہے اس کو مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں view کرنے کوش کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کوش کرتے ہیں اس کو analyze کرنے کوش کرتے ہیں کوئی اس کے لئے آپ جو data ہوتا ہے مختلف tables میں اس کو combine کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے سارے tables ہیں کسی ایک سے یا کئی سے آپ مختلف طرح کی information جو ہے اس کو extract کر سکتے ہیں ایسی information that you're looking for ان کو آپ کس طرح extract کرتے ہیں queries کی معلیت سے forms بھی term ہے forms کس لئے use ہوتے ہے form یا تو data enter کرنے کے لئے یا پھر data جو already entered ہے اس کو modify یا edit کرنے کے لئے یا پھر data view کرنے کے لئے لیکن forms استعمال ہوتے ہیں صرف ایک خاص صورت میں یعنی جب آپ نے one record at a time دیکھنا ہو یا one record at a time آپ نے data enter کرنا ہو یا one record at a time اپن ریپورٹ یہ ایک لحاظ آپ present کر رہے ہوتے ہیں data کسی صاحب کو in a user friendly format یعنی ایسا format جس کو آرام سے آپ دیکھ کے اسے نتائج اخص کر سکیں سوئی ٹیکی format میں نہیں بلکہ ایک user friendly format میں آپ کسی بھی user کو آپ کا database ہے اسے کچھ information extract کر system جس کے بارے میں جانتا ہوں database management system اس میں ضرور یہ facility موجود ہوتی ہے جس کے ریپورٹ generate کی جا سکیں اور custom ریپورٹ generate کی جا سکیں اپنی پسند کے مطابق آپ موڈیفائی کر سکیں اور data کو مختلف form میں جو بھی audience ہے اس کے سامنے present کر سکیں اب جناب باری آگئی ہے ہماری ڈیمو کی لیکن اس ڈیمو سے پہلے میں آپ کو اپنی فیورٹ application کے بارے بتاتا ہوں جو کہ databases پہ ہوتی ہے that is called data mining data mining is a process by which we analyze very large databases اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اس میں پیٹنز دیکھتے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چیز تلاش کر رہے ہیں لیکن we try to look for patterns اور اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اس کی example ایسے ہی ہے بولی بکس بولی سیلز کا ریکرڈ تو موجود ہے کس نے کب کیا خریدا اس کو اگر بک بی ترہ پن فیصد لوگ جنہوں نے یہ والی کتاب خریدی تھی انہوں نے یہ والی کتاب بھی خریدی تھی اس کے ساتھ اب یہ جو میں نے سٹیپنٹ آپ دی اس میں بڑی بات ہے جناب اس میں بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ آئندہ سے جو بھی کس مر آپ کے پاس آئے جو کتاب کتاب ضرور خریدتے تو there's a very good chance کہ اگر آپ اس سیلنگ کریں کہ اے خریدنے اس کو بی کے بارے بتائیں جو بی خریدنے اس کو اے کے بارے بتائیں اور اس طرح اگر ہم سیلنگ کریں میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ اے اور بی دونوں کی سیلز جو یا کچھ بھی بی جتے ہیں اس میں بے شمار ڈیٹا ہی کرتا ہوتا جاتا ہے اور اکثر کمپنیوں میں وہ ڈیٹا بس پڑا ہوتا ہے nobody process it to identify these patterns تو اگر آپ اسے process کرتے ہیں اس میں یہ patterns identify کرتے ہیں تو یہ جو process ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکثر جو techniques ہوتی ہیں وہ intelligence systems کی techniques ہوتی ہیں جو ہم نے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا new networks use کی جاتے ہیں fuzzy logic use کی جاتی ہے rule based systems بھی بعض عقاد use کی جاتے ہیں تو data lining my favorite database application اب جناب ہم آپ کے سام demonstrate کریں گے ایک desktop relational database management system کو یہاں پہ ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک تو ایک relational database create کریں گے اس میں ہم زیادہ complex کام تو نہیں کر سکتے ہم اس میں صرف دو tables create کریں گے ان tables کو populate کریں گے اس کے علاوہ ان tables کے درمیان میں ایک relationship قائم کریں گے اور آخر میں ہم اس relationship کی مدد سے ایک report generate کریں گے یعنی ایک easy to read form جو ہے اس data کی نکالنے کی کوشش کریں گے تو جب آپ آئیے یہ demonstration سٹارٹ کرتے ہیں تو جو desktop rdbms اس وقت ہم use کر رہے ہیں وہ Microsoft access ہے اس کی ونڈو اس وقت میں نے کھولی ہوئی ہے اس میں اب میں ایک نئی فائل کروں یعنی ایک نئے database کرنے کے لئے میں یہ new دباتا ہوں یا مجھے مختلف options دیتا ہے اس میں سے میرے خال میں یہ database کو دباتا ہوں اب یہ کہہ رہا جناب آپ نے database بنانا کو جب میں نے create کرنا شروع کر دی ہے سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے کہ اس database کو design کرنا ہے یعنی میں سوچنا ہے کہ کتنے table ڈاننے اور ہونا چاہیے تو اس demonstration کے لئے ہم وہی دو tables use کریں گے جو ہم نے تھوڑی در پہلے اس لیکچر کے دوران دیکھیں ہیں تو میں کہتا یہ ہوں کہ اچھا create table and design view ایک mode ہے ایک wizard کے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ brand new database بنا رہے ہو تو شاید wizard کے ذریعے database بنانا زیادہ آسان ہوتا لیکن کیونکہ ہمارے پاس data already tabular form میں موجود ہے تو اس سری option جو ہے this seems to be the appropriate option تو اس میں ڈبل کلک کیا تو اب یہ table view میرے سامنے کھل گیا ہے اب میں کروں گا یہ کہ لیکچر کے دوران میں نے tables دیکھے تھے ان کو یہاں پہ کپی کر دوں گا اس سے میرا یہ table بن جائے گا تو وہ table میں نے کھولے ہوئے ہیں this is the first one اس کو میں select کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ctrl c یعنی copy کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ جا کے دیکھیں یہ میرا table ہے اس میں پانچ روز تھی تو میں پانچ روز سیلیٹ کر کر یہاں پہ پیسٹ کر دوں یا میرے خیال میں اگر میں ایسے بھی کر تو تب بھی کام چل جائے گا تو اب میں کہتا ctrl v یعنی paste کر دیں یہ میرے سے پوچھتا ہے جناب پانچ ریکرڈ ہیں ٹھیک ہے نا میں کہتا آن جناب بالکل ٹھیک ہے اچھا اب یہ پانچ ریکرڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پہلا ریکرڈ جو ہے وہ تو it doesn't really belong over there کیونکہ وہ تو ہر کولم کا جو ٹائٹل ہے اس ریکرڈ میں موجود ہے تو میں یہ کروں گا کہ یہ یہ ٹائٹل پکڑ کے جہاں پہ ٹائٹل ہونا چاہیے وہاں پہ ڈال دوں گا اسے میں کٹ کرتا ہوں پرائیس کو بھی ہم پکڑ لیتے ہیں ڈبل کلک کرنے سے سیلیٹ کیا پھر کٹ کیا ڈبل کلک کرنے سے وہ جو سیلیٹ کیا اور یہاں پہ بھی انہیں پیس کر دیا اب یہ ریکرڈ تو فالتو ہو گیا تو اس پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس ریکرڈ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بلکل جناب میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جناب ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ میرا پہلا ٹیبل بن گیا اب اس ٹیبل کو میں بند کرتا ہوں تو یہ بڑا یوزر فرینڈی سا پروگرام ہے تو یہ اچھے اچھے سوال پوچھتا ہے تو یہ بھی کہتا کہ جناب بنا لیا اس کا نام تو رکھ دو تو یہ ٹیبل جو تھا اس میں کیا تھا اس میں بکس تھی ان کے آثور تھے ان کی پرائس تھیں اور ان کا ان سٹاک سٹیٹس تھا تو میرے خواہل میں اس ٹیبل کا نام بکس رکھ دیتے کیونکہ اس میں بکس کی انفو ہے تو جناب یہ لیجئے اب یہ میں سے کہ رہے ہیں آپ پرائمری کی تو نے ڈیفائن نہیں کی یعنی آپ نے کوئی ایسا کولم نہیں بنایا جس میں ایک ایسا آئیڈنٹیفائر ہو جس سے وہ والی رو جو ہے جس میں وہ آئیڈنٹیفائر ہے وہ یونیک لی آئیڈنٹیفائ ہو سکے تو پرائمری کی میں نہیں بنائی لیکن یہ آئیڈیوی ایمیس یہ خود بخود بے لیے وہ پرائمری کی جنریٹ کر سکتا یعنی ہر ریکرڈ کو یہ یونیک نمبر آسائن کر سکتا ہے تو آٹومیٹک لی اس نے وہ نمبر آسائن کر دی ہیں اب پہلا ٹیبل تو بن گیا اور ظاہر ہے کہ اور ٹیبل کرتے ہیں میں پھر وہی جو پریزنٹیشن ہے اس میں دوسرا ٹیبل تھا اس کو جا کے پکڑتا ہوں اس کو میں کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ لا کے اسے میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ پیسٹ ہو گیا پھر مجھے وہی کام کرنا پڑے گا ہم شور ان چیزیں کو آٹومیٹ کرنے کا طریقہ ہے لیکن فیلال وہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں اس کو مینولی کر رہا ہوں آٹومیٹ کرنے سے مراد یہ کہ ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے پہلا ریکرڈ اس کو ٹائٹلز بنا دیا جائے ہر کولم کے لیکن وہ مجھے معلوم نہیں تو میں اس کو مینول کل کل میں سیو کرنا جاتا ہوں اس ٹیبل کا نام رکھیں اس ٹیبل میں آپ نے دیکھا تھا کہ کسٹمرز کے بارے میں تھا کسٹمرز نے کونسی بک کب شپ کی گئی اور کس طرح شپ کی گئی تو اس کا نام میں کسٹمر رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے ٹیبل بنایا اس کا نام کیونکہ اس میں کسٹمرز چیزیں مانگوائی ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن ہے کچھ بھی نام رکھ سکتے تھے لیکن نام جتنا ٹیبل کو ڈسکرائب کرتا ہو اتنا بہتر ہوتا ہے تو اس ٹیبل ریلیشنل ڈیٹا بیس ٹیبل میں کوئی پرائیمری کی ہونا ضروری ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ بنا دیں تو یہ دوسرا ٹیبل ہے اس کی ہر جو رو ہے اس کو ایک یونیک ایڈنٹیفائر جو ہے وہ اس کو بنا دے گا اب دیکھ لیجے یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں دیکھ رہے ہے یہ والا کولم جو ہے اس کا فونٹ بڑھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا کولم جو ہے اس کا پرائیمری کی کا کولم اور یہ آٹومیٹکلی ریلی بیمی میرے جنیریٹ کیا اور باقی جو پانچ کولم ہیں وہی پرانے والے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں دوسرے ٹیبل آپ دکھا دیتے ہیں کسٹومر والا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی سائز بڑھا کر گی اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیمری کی جو ہے وہ ریلی ریلی یعنی ایک ایسا ایڈی فائر جو یونیک ہے ہر رو کے لیے کوئی ایسی دو روز نہیں کوئی انڈپینڈنٹ ٹیبل ہیں ان میں ہم نے ایک ریلی شیپ استوار کرنا ہے اس کے لیے میں جاتا ہوں ٹولز میں ٹولز میں یہ ریلی شیپ کی آپشن ہے اس کو میں کھولتا ہوں اب جن چیزوں کے بارے میں جن ٹیبل کے بارے میں ریلی شیپ بنانا ہے ان کو میں ایک کلوز کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ٹیبل جس کے جو جو ڈیٹا ہے اس کی انفرمیشن ہمارے سامنے موجود ہے ان کو ریلی کروں اس کو ریلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پر دیبل کلک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایک نئی چیز ایک نئے ریلی شیپ بنانا ہے تو یہ کہتا اچھا جی left table جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیئے left table ہے جناب books والا اس میں کس چیز کو آپ کس سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے جو books والا table ہے اس میں title والا جو کولم ہے اس کو ہم کسٹمر میں جو کسٹمر والا table ہے اس میں جو title والا column ہے اس سے ریلیٹ کرنا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے مشترک ہے تو جناب میں یہاں پہ جا کے title سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ books table کا title column ہے اس کو آپ ریلیٹ کریں کسٹمر table کے title column سے ان دونوں کا میں رشتہ بنانے کوش کر رہا ہوں میں اوکے دباتا ہوں اور میں کہتا ہوں create جناب یہ بن گیا دیکھیں یہ آپس میں مرتھی ہو گئے یہ آپس میں اٹیچ ہو گئے ان کا آپس میں ریلیشنشپ قائم ہو گیا اب جب کے ریلیشنشپ قائم ہو گیا ہے جناب ہمارا ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس بن گیا ہے تو مبارک ہو آپ نے اپنا پہلا ریلیشنل ڈیٹا بیس بنا کے دیکھ لیا اب اس ڈیٹا بیس کو خاص طور پر اس ریلیشن کو ہم use کرنا چاہیں گے تو اس کو تو میں بن کر دیتا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمیں ایک ریپورٹ جنریٹ کروں یعنی یہ ریلیشنشپ ایکسپلائٹ کر کے اس کو use کر کے میں کچھ نالیج ایکسٹرائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ریپورٹ کی فارم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو جناب میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو بعض وقت آسان بنا دیتے ہیں اب یہ پہ جس طرح ہم نے سوال پوچھا تھا اس کے لئے ہم نے تیسرا ٹیبل جنریٹ کر آیا تھا تو اپنی ریپورٹ میں میں آپ کو تیسرا ٹیبل جنریٹ کر کے دکھا ہوں یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر کسٹمر نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ مجھے کسٹمر کے نام کے سامنے لکھا ہوا مل جائے پھر اس کو پروسس کر کے میں تلاش کر سکوں گا کہ میرا بہترین کسٹمر کونسا ہے جس نے میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا تو یہ آپ ٹیبل مناتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ فیلڈ سیلیٹ کرنے پڑیں گے ٹیبل تو ریلیٹ تو ہو گئے اب یہ جو بکس والا ٹیبل ہے اس میں سیلیٹ کرنا چاہوں گا خیر بکس سے پہلے میں کسٹمر ٹیبل سے کسٹمر کا نام سیلیٹ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد بکس والے ٹیبل سے پرائس اس سیلیٹ کرنا چاہوں گا تو بس یہ دو چیز چاہیے تو میں نیکس کا بٹن دباتا ہوں اور نہیں میں کچھ اور نہیں کرنا جاتا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے آپ نے سارا سامان نکال لیا اس کو آپ سورٹ کرنا چاہیں گے بالکل اس کو آپ ایسا کریں کہ سورٹ کر دیں تا جناب یہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی ہم پرائس پر سورٹ کر دیتے تاکہ زیادہ پرائس والی چیزیں پہلے آ جائیں اب جناب میں نیکس کا بٹن دباتا ہوں اور ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں اپنی ریپورٹ کو چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ریپورٹ کا ٹائٹل انٹر کر دیتا ہوں بیسٹ کسٹ مرز جناب اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ بس ختم فینش والا یہ دیکھے کیا ہو گیا یہ ہماری ریپورٹ بن کے آگئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریپورٹ میں وہی تیسرا تیبل ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ دکھایا تھا یہاں پہ تمام کسٹمر لکھے ہوئے انہوں نے جو کتابیں خریدی ہیں ان کی پرائس لکھیں ہیں اب یہ ایک ایسا سمپل فارمیٹ ہے کہ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بہترین کسٹمر کون سا ہے بلکہ یہاں ایک چھوٹا سا ریلیشنل ڈیٹا بیس آن کو بنا کر دکھایا اور پھر اس میں دو ٹیبلز ڈالے ان دونوں ٹیبلز کو ریلیٹ کیا اور ان دونوں ٹیبلز کی مدد سے ہم نے پھر ایک ریپورٹ جنریٹ کی تو جناب ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کی تو اب آپ کی جو نیکس اسائیمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہی بنانا ہے بڑا سادہ سا بڑا سیمپل تھا اس میں آپ نے دو ٹیبلز جانے ہے اور آخر میں ایک ریپورٹ جنریٹ کر کے دکھانی ہے اس اسائیمنٹ کے بارے میں مزید انفرمیشن جو ہے وہ سی ایس ون ون کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ سا لنک بتا دوں جہاں پہ ایکس مائکرو سافت ایکس جو ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے جس کے بارے میں ایک ٹیٹوریل اس لنک پہ اویلیبل ہے اس کو آپ ضرور ایک نظر ریکھیں میرے خاصہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں اور وہاں سے بھی آپ پوری طرح ہر طرح کی انفرمیشن نہ ملے تو ویب پہ سرچ کر دیکھیں ایکس ہمارا آخری لیکچر تھا ہماری پوریٹیوٹی سوفیر سیریز کا اور ہماری دو ڈیٹا بیسز کے لیکچر تھے اس کا بھی دوسرا لیکچر تھا تو آج ہم نے بات کی کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں ہم نے کہ جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں یہ اس کے کلیکشن آف ریلیٹی ٹیبل ان کی مدد سے پروسسی آف ڈیٹا بکمز کوئیٹ سٹیٹ فورڈ جب آپ دو ٹیبل کو ریلیٹ کر دیتے ہیں پھر ان کو کمبائن کر کے ان سے نئی انفرمیشن نکالنا وہ خاص آسان ہو جاتا ہے تو آج ہم نے یہی کیا کہ دو ٹیبل کو ریلیٹ کر کے ہم نے ایک تیسرا ٹیبل آپ کو بنا کے دکھایا نیکس ٹائم ایک بہت انٹریشنگ لیکچر ہے نیکس ٹائم ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی ہم دیکھیں گے کہ یہ انٹرنیٹ پہ کمپیوٹنگ میں کس طرح کے کرمینلز موجود ہیں وہ کس طرح کے ہوبیز رکھتے ہیں کس طرح کے کام کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کرمینلز کو ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم سے کس طرح پرے رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر وہ کس طرح ایکسس لے ہی لیں ان کے جو نیگٹیو چیزیں کر سکتے ہیں اس کو منمائز کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی تو انٹل تیم اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ